نو جولائے انیس سو باہتر کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قومی زبان کے معاملے پر ہونے والے فساد اور مشتل مظاہرین پر پولیس کی فائرین کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے ان ہلاکتوں کی یاد میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد یعنی لالو کھیت میں قائم مسجد شہدہ کے آہتے میں کئی قبریں بطور ثبوت آج بھی موجود ہیں قومی زبان کے فساد کے تسلسل میں سندھ بھر میں تشدد پھوٹ پڑا تھا دیگر علاقوں اور کراچی شہر میں بھی کئی دن تک جاری رہنے والے حملوں جلاو گھیراو اور پرو تشدد واقعات میں مزید ہلاکتیں بھی ہوتی رہیں اور خوف و دشت کی فضاء میں کراچی کے شہریوں کی جان و مال اور املاک کو زبردست نقصان پہنچا اس وقت پاکستان میں مرکز میں اور صوبے سندھ میں دونوں جگہوں پر پیپلس پارٹی کی حکومت تھی یہ پاکستان پیپلس پارٹی کا پہلا دور حکومت تھا ظلفکار علی بھٹو اس وقت پاکستان کے صدر تھے اور ظلفکار علی بھٹو کے قزن ممتاز علی بھٹو سندھ کے وزیر علا تھے انیس سو بہتر تک تقسیم ہند یا قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کی زیادہ تر شمالی ریاستوں خاص کر اتر پردیش یا یوپی میں آباد اردو اور کئی دیگر زبانیں بولنے والے مہاجروں کی اکثریت کو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ کر کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں آباد ہوئے لگ بھگ پچیس سال ہو گئے تھے آزادی کے پچیس سال کے بعد بھی ان مہاجرین کی توقعات پوری نہ ہونے اور سندھ میں کوٹا سسٹم جیسے معاملات یا پھر ٹرانسپورٹ اور دیگر شہری سالتوں سے جڑے شہری مسائل سنگین ہو جانے کی وجہ سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہلکی فلکی شکایات شروع ہو چکی تھی پچیس برس تک معاملات بہتر ہو جانے اور مسائل و مشکلات حل ہو جانے کی امید لگائے ان مہاجروں کی توقعات اب بیچینی میں بدل رہی تھی تو اچانک ہی پپلس پارٹی حکومت کی جانب سے سندھ میں ایک ایسا لسانی یعنی زبان سے متعلق مسودہ قانون یا لسانی بل سندھ ٹیچنگ پرومیشن اینڈ یوز آف سندھی لینگویج بل صوبہ اسیمبلی میں پیش کر دیا گیا جس کے نتیجے میں صوبہ سندھ میں پہلے اردو سندھی تنازہ پیدا ہوا پھر اس کے رد عمل میں کراچی میں ہونے والے فساد میں کئی افراد ہلاک ہوئے زبان سے متعلق بل کی وجہ سے صوبہ سندھ میں اردو اور سندھی زبان اور ان کے بولنے والوں کے درمیان تقسیم خلیج تاثب اور نفرت نے جنم لیا اور یہ سب کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں تحقیق کے مطابق یہ زبان سے متعلق بل 3 جولائے 1972 کو وزیر علیہ ممتاز بھٹو حکومت نے سندھ اسیمبلی میں پیش کیا کہ صوبہ سندھ کی سرکاری یعنی دفتری زبان صرف سندھی ہوگی سندھ کے شہری علیکوں میں پہلے سے ہی کافی بیچے نہیں موجود تھی تو زبان سے متعلق بل اسیمبلی میں پیش ہوتے ہی زبردست ہنگامہ ہو گیا 1972 میں پیپلس پارٹی کی صوبہی حکومت نے سندھ اسیمبلی کے اندر اور باہر کئی سطح پر مخالفت کے باوجود زبان سے متعلق بل کو اکسیریت کی بنیاد پر اسیمبلی سے منظور کروا ہی لیا جس کے تحت سندھی زبان کو صوبے کی واحد سرکاری یعنی دفتری زبان قرار دے دیا گیا اور یہ بھی لازم قرار پایا کہ تمام سرکاری اور عدالتی امور سندھی میں انجام دیا جائیں گے جبکہ تعلیمی اداروں میں سندھی لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی سندھی زبان کا یہ بل سندھ اسیمبلی سے منظور ہو کر قانون بننا ہی تھا کہ حضب اختلاف کی جانب سے پہلے ہی سے کیے جانے والے ہرتال کے اعلان کے دوران ہونے والے مظاہرے اور احتجاج اچانکی بدترین تشدد کی شکل اختیار کر گئے تحقیق کے مطابق لسانی بل کی وجہ سے کراچی شہر کے علاقوں لیاقت آباد اور برنس روڈ اور دیگر مقامات پر ہنگا میں پھوٹ پڑے جن کے دوران بدترین تشدد ہوا مظاہرین نے دکانوں اور مارکیٹس کو آگ لگا دی ایک زوردار دھماکے سے لیاقت آباد میں قائم کراچی مینسپل کارپوریشن یعنی کے ایم سی کی مارکیٹ زمین بوس ہو گئی سڑکوں پر جلاو گھراؤ اور پتھراؤ کے نتیجے میں کراچی شہر بھر میں ٹریفک موتل ہو گیا بازار بند ہو گئے ادھر سینکڑوں طلبہ نے جامعہ کراچی کے شعبہ سندھی کی امارت کو آگ لگا دی لسانی بل کے نتیجے میں لیاقت آباد کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے جہاں حجوم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان دن بھر جھڑپیں ہوتی رہیں مشتہل حجوم نے کراچی شہر بھر میں قائم پپلوس پارٹی کے کئی دفاتر پر حلہ بول دیا کئی مقامات پر پپلوس پارٹی کے دفاتر کو بھی آگ لگا دی گئی جبکہ جگہ جگہ پپلوس پارٹی کے پرچم نظر آتش کر دیے گئے سرکاری دفاتر اور امارتوں پر حملہ آور حجوم نے سرکاری ریکارڈ اور دفتری سازو سامان کو جلا ڈالا مگر کراچی شہر کے ملیر کے علاقے میں جو کراچی شہر کا سندھی اکثریتی علاقہ تھا اور ملیر آج بھی سندھی اکثریتی علاقہ ہے اس علاقے میں ایک حجوم نے سندھی زبان کی حمایت میں بھی ہونے والے مظاہرے کے دوران ایک کالیج پر حملہ کر دیا فرنیچر توڑ ڈالا اور امارت کے تمام شیشے چکنا چور کر ڈالے ملیر میں ہونے والے مظاہرین نے گورنر تالپور زندہباد وزیر علا ممتاز بھٹو زندہباد سندھ کے مخالفوں سندھ چھوڑ دو جیسے نعرے لگائے جبکہ مہاجر اکثریتی علاقہ سندھی کے خلاف نعرے لگائے جاتے رہے اور وزیر علا ممتاز بھٹو اور گورنر رسول بکس تالپور کے پتلے نظر آتش کیے جاتے رہے دن بھر جاری رہنے والی اس ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے بل آخر ڈسٹک میجسٹریٹ کراچی نے زلے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی جس کے نتیجے میں پانچ یا پانچ سے زائد افراد کا اجتماع غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور ہر قسم کا اصلہ جیسا کہ تلوار چاکو نیزے بھالے لاتھی ڈنڈے سب لے کر چلنے پر پابندی آئید کر دی گئی مگر پھر بھی کراچی شہر بھر میں جاری حلوے اور ہنگامہ آرائی پر قابو نہ پایا جا سکا خاص طور پر کراچی کا لیاقت آباد کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا جہاں بلا آخر پولیس نے مشتہل مظاہرین اور ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے لیے گولی چلا دی پولیس کی اس فائرین کے نتیجے میں متعدد افراد حلاق ہو گئے مظاہرین نے الزام لگایا کہ کراچی پولیس نے بے دریگ فائرین کر کے نہتے شہریوں کا قتل عام کیا گھروں میں گس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامل کیا لوگوں کو مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا دکانوں اور گھروں میں قیمتی سامان اور اشیاء لوٹ لیں اور سینکڑوں شہریوں کے اگرفتار کر لیا کراچی میں مشتہل احتجاجی مظاہرین کی کاروائیاں اتنی بڑیں کہ کراچی کے باہر سندھ کے دیگر شہروں اور الائکوں تک جا پہنچیں ہیدر آباد میں اردو ماز کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر کے متنبع کیا کہ اردو اور سندھی دونوں زبانوں کے علاوہ اب کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا اردو ماز ہیدر آباد کے رہنماؤں نے نئے سندھی رہنماؤں کو مخاطب کر کے تنبیہ کی کہ اگر اب انہوں نے صرف سندھی زبان کے بجائے اردو اور سندھی دونوں زبانوں کے علاوہ بھٹو حکومت کی جانب سے پیش کردہ کوئی بھی اور فیصلہ قبول کیا تو ان نئے سندھی رہنماؤں کو سندھ کے شہری الائکوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا انیس سو باہتر میں لسانی بل کے معاملے پر کراچی سے شروع ہونے والے اس احتجاج کا دائرہ سندھ بھر کے شہروں تک وسیع ہو گیا خاص طور پر ہیدر آباد، سکھر، میرپورخاس، نوابشاہ، لارکانہ اور دیگر شہری الائکے بھی اس احتجاج سے زبردست متاثر ہوئے ان الائکوں میں بھی احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے دوران جانی اور مالی نقصان ہوا جو اخبارات میں ویسے ریپورٹ نہیں ہو سکا جیسے کراچی کی ہنگامہ آرائی کی خبریں شایع ہوئی جب صبح سندھ کے گورنر رسول بخش تالپور نے حضب اختلاف کو کہا کہ آپ تیتیل کے علاوہ کسی اور دن ہٹال کر کے دکھائیں تو رد عمل میں اندرون سندھ ایک دو دن نہیں بلکہ مہینے بر سے زائد مدد تک کاروبار بند رہا ایک آدھا دن کچھ دیر کے لیے دکان کھل گئی تو کھل گئی ورنہ تمام کاروبار بند رہتا تھا اس پر پتھراؤ کے واقعات رونما ہونے لگے اور سندھی ذرائع ابلاغ ایسی تجاویز پیش کرنے لگے کہ اردو میں بات نہ کی جائے کوئی اردو میں بات کرے تو آپ جواب ہی نہ دیں اور پھر زور سندھی ٹوپی پر ڈالا جانے لگا کہ سندھی ٹوپی پہنی جائے یہ حالت ہو گئی کہ خود ذلفکار علی بھٹو کندھ کوٹ میں تو سندھی میں تقریر کرتے تھے اور سرکٹ ہاؤس سکھر میں اردو میں تقریر کرتے تھے لسانی بل پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد لڑکانہ شکارپور سکھر اور دیگر شہروں سے بڑے پیمانے پر نکل مکانی شروع ہو گئی جو کئی برس تک جاری رہی سندھ میں سکھر اور شکارپور جیسے شہروں میں تو ستر فیصد آبادی اردو بولنے والے مہاجروں کی تھی نواب شاہ میں بھی تقریباً یہی تناسب تھا اور سندھ کے کئی اور اسے شہر تھے جہاں مہاجر اکثریت میں تھے جسے ٹرنڈو الہیار یا ٹرنڈو محمد خان وغیرہ تو ان شہروں میں سے بھی نکل مکانی ہوتی رہی لسانی بل پر شروع ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں کراچی سمیت سندھ کے شہری اور دیہی الائکو میں صورتحال اس قدر خطرناک ہو گئی کہ بلا آخر پیپلس پارٹی کے سربراہ اور پاکستان کے صدر ظلفکار علی بھٹو کو مداخلت کرنی پڑی ظلفکار علی بھٹو نے 29 افراد کو اسلام آباد طلب کر لیا جن میں سیاسی رہنمات دانشور، عدیب، کلمکار، صحافی اور دیگر شامل تھے ان افراد میں جے اے رحیم حفیظ پیرزادہ، میراج محمد خان، میاں محمود علی قصوری، حیات محمد خان شیرپاؤ، تاہر محمد خان، سندھ کے گورنر رسول بکش ٹالپور، سندھ کے وزیر علی ممتاز بھٹو، سید قائم علی شاہ، مخدوم محمد زمان، طالب المولا اور دیگر شامل تھے بلا آخر بھٹو انتظامیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا وزیر علی اور گورنر سندھ سمیت حکومتی عہدداروں، قومی رہنماؤں اور ممتاز شخصیات سے مشاورت کے بعد ایک سمجھوتہ تیپ آیا جس کی تفصیلات کا اعلان صدر بھٹو نے قوم سے کتاب میں کیا جسے قومی ذرائع ابلاق سے نشر بھی کیا گیا اس نشری تقریر میں زلفکار علی بھٹو نے اس سمجھوتے کی تفصیلات بتاتے ہوئے وعدہ کیا کہ سندھ اسیمبلی کے منظور کیے ہوئے بل پر عمل درامت اس طرح ہوگا کہ اردو کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بارہ سال تک اردو یا سندھی نہ جاننے کی بنیاد پر ملازمتوں میں کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا اور اس سلسلے میں گورنر آڈینس جاری کریں گے جس کی توسیق سندھ اسیمبلی سے کروائی جائے گی احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والوں سے نرم رویہ آخ تیار کیا جائے گا عوام کا اعتماد باہل کرنے کے لیے انتظامیہ میں تبدیلی کی جائے گی صدر بھٹو نے اس تقریر کے لیے اردو سندھی اور انگریزی تینوں زبانوں کا سہرہ لیا تھا اس سلسلے میں فورانی گورنر سندھ میر رسول بخش تالپور کی جانب سے آڈینس جاری کیا گیا جس میں یہ یقین دیانی کروائی گئی کہ اردو بھی صوبے سندھ کی زبان رہے گی پیپلس پارٹی کے رہنمات تاج حیدر کہتے ہیں کہ پیپلس پارٹی نے لسانی بل سندھی کوم پرست حلقے پر مستمل وارٹروں کا دیرینہ اور جائز مطالبہ پورا کرنے کے لیے کیا تھا جب سوال کیا گیا کہ پیپلس پارٹی تو اس وقت پورے ملک پر حکمران جماعت تھی وفا کی سیاست کرتی تھی تو پھر پنجاب میں پنجابی یا بلوچستان میں بلوچی لسانی بل کیوں نہیں متعرف کروائے گئے تو تاج حیدر نے کہا کہ ان سبو میں ایسا مطالبہ تھا ہی نہیں اس لیے وہاں لسانی بل پیش نہیں کیا گئے ادھر سندھی کوم پرست رہنمہ اور قومی امامی تحریک نامی سیاسی جماعت کے سربراہ آیاز لطیف پلی جو تاج حیدر کے موقف کی تردید کرتے ہیں آیاز لطیف پلی جو کا کہنا ہے کہ اب چاہے ہمارے سندھی بھائی کچھ بھی کہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر کوئی اردو بولنے والا بچہ سندھی نہ پڑھنا چاہے تو ہم اسے ڈنڈا مار کر کہیں کہ سندھی پڑھو یا پنجابی پڑھو اسی طرح سندھی بچہ اردو نہ پڑھنا چاہے تو ہم زبردستی کہیں کہ اردو پڑھو تو جیسے سندھی بچوں پر اردو مسلط کی گئی اسی طرح آگے چل کر اگر لسانی بل میں یہ کہا گیا کہ آپ زبردستی سندھی پڑھیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو کہیں یا مسلط کریں کہ تم اردو بولنے والے سندھی بنو یا پنجابی بولنے والے سندھی بنو اردو بولنے والے جو زبان بولنا چاہیں یہ ان کا حق ہے اور اپنے آپ کو جو کہنا چاہیں ان کا حق بنتا ہے اس لیے مہاجر یا اردو بولنے والے بچوں کو زبردستی کوئی بھی زبان پڑھانے کے حق میں نہیں ہوں آیاز لطیف پلے جو کا مزید کہنا ہے کہ میرا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اردو نہیں ہونی چاہیے لیکن میرا مطالبہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی قومی زبانوں میں سندھی پنجابی بلوچی پشتو سب ہونا چاہیے جیسے امریکہ اور کینیڈا میں ہے کہ ہسپانوی فرانسیسی اور جرمن بھی سیکھنے کا اکتیار ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی کئی زبانیں آنی چاہیے جتنی زیادہ زبانیں آئیں گی اتنی ہی معاشی ترقی بھی آئے گی پیپلس پارٹی کے رہنما پیپلس پارٹی پر تحسب کے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے سگے بہنوئی نواب شیرانی اردو بولنے والے تھے اور بے نظیر بھٹو کی بیٹی بکتاور بھٹو کی شادی پنجابیوں میں ہوئی ہے تو پیپلس پارٹی میں تحسب کے بنیاد پر بات ہی نہیں ہوتی جب یہ لسانی بل پیش ہوا تو زلفکار علی بھٹو پاکستان سے باہر تھے جیسے ہی زلفکار علی بھٹو واپس تصریف لائے تو اسی دن انہوں نے سندھی اردو اور انگریزی میں قوم سے کتاب کیا اور اس مسئلے کی وضاحت کی بھٹو صاحب نے ان معاملات کو صدارہ اور ایک مصبت فضا بنائی جو اب تک قائم ہے اور پھر سادات امروہ جیسے اردو کے اداروں نے شاہ عبداللطیف بٹائی یادگاری مشاعرہ بھی کروایا موسیقی